عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کو روز کے شر سے بچ ہو پاکستان کی تاریخ اس احسان مندی اور احسان فراموشی سے بھری ہوئی ہے میرا ایک دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو اچھی ہوتی ہے کیوں؟ اس کی وجہ میں آگئے آپ کو بتاؤں پاکستان کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے وہ شیاسی شخصیات ہوں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے یا لوگ یہ بتاتے ہیں یا پروپیگنڈا وار کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان جماعتوں کی ان شخصیات کی آبیاری کی اور ان کو اقتدار کے علا ایوانوں تک پہنچایا لیکن جب یہ لوگ اقتدار سے نکلے اور اقتدار کے اہمانوں سے روڈوں پر آئے تو انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پروپیگنڈا وار کے تھروہ آڑے ہاتھ ہوں نے پہلی شخصیت جس کے پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں زندہ ہیں جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب ایک عرصہ تک یہ وزیر رہے اور یہ دور تھا جناب جنرل ایوب صاحب کا مارشلالہ کے اس دور میں کبھی تو وہ وزیر خوراک رہے کبھی وہ وزیر خارجہ رہے کبھی وہ وزیر مصبی امور رہے اور حتیٰ کہ جب یخیہ خان نے اقتدار سے لیت کی اختیار کی تو ان کو ایڈمیسٹیٹر بنا کر گئے بعد ازاں انہوں نے اپنی من پسند کے جنرل زیاء علاق صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا لیکن جب وہ بھی ان سے نظریں چورانے لگے اور ان کو قید و بند میں ڈال دیا تو پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کیا اور آج تک وہ اس محاذ کو قائم رکھے ہوئے اور ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بری ہوتی ہے لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے شاید پیپلز پارٹی کو دوام بھی دیا ظلفکار علی بھٹو صاحب کو اقتدار کے عالی عیوانوں میں بٹھائے رکھا ایک طرف تو جنرل زیاء علاق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کھڑے لائن لگا رہے تھے لیکن وہی پر ایک دوسری شخصیت اور ایک دوسری جماعت ان کی دست شفقت کے تلے تھی اور وہ جماعت اس وقت عابیاری حاصل کر رہی تھی اور وہ صاحب تھے جناب میاں محمد نواز شریف تھا اور مسلم نیک نواز شریف صاحب پہلے وزیر خزانہ پنجاب بنے اور اپنی سیسی کیریر کا آغاز کیا بعد ازاں وزیر اعلی رہے اور پھر آئے جی آئے کے جھنڈے تلے وہ وزیر اعظم بھی بنے لیکن دو آزار اٹھارہ سے پہلے جب ان کو وزارت عزمہ سے نکالا گیا اور شاید خاکان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا اسی طرح ایک تیسری شخصیت اور ایک تیسری جماعت جناب عمران خان صاحب اور تاریکین صاحب یہ جماعت دو آزار چودہ میں آئی اور ایک بڑا وسیع دھرنا دیا اگرچہ دو آزار تیرہ کے الیکشن میں ناکام ہو چکے تھے لیکن انہوں نے دھرنا دیا اور کہا کہ امپائر کی انگلی تو اٹھنے والی ہے لیکن نہ تو امپائر کی انگلی ہٹھی اور نہ ہی نون لیگ کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچا لیکن دو آزار اٹھارہ میں جہاں تک یہ کہا جاتا ہے اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ان کا موقف یہی ہے کہ دھندلا ہوا اور عمران خان وزریع آجان لیکن جیسے ہی وہ وزارت عظمہ سے اترے اور ان کی حکومت برطرف ہوئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دی اور آج پوری پاکستان کے اندر پوری ینگ جنریشن یہی مانتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک نظریہ دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو اچھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وزارتیں بھی دیتی ہے حکومتیں بھی دیتی ہے اقتدار بھی دیتی ہے لیکن جب وہ اقتدار دے تو آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ اور ایک پیچ پر ہوتے ہیں لیکن وہ اقتدار جب آپ سمحال نہ سکیں آپ سے چھن جائے تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا اور مجھے بھی سوچنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہوتی ہے یا بری اجازت دیجئے اللہ حافظ